پوروک اس سبھارم اوسر پر اتگاٹن اوسر پر ابھی آپ سب لوگوں نے جن کو سنا یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے اور میں پچھلی بار بھی جب آیا تھا تب بھی مجھے سب لوگوں نے بتایا کہ لگاتار یہاں ایک پالک منتری کے ناتے اتراخرن کے لوگوں کے ساتھ اپنے بہت ہی اپار اسنے کے ساتھ ان کے ہمیشہ سعیوگ میں کھڑے رہنے والے ایرولی بیدھان سبا کے ماننی بیدھائک آدھنی گنیش نائک جی یہاں کے ایکس ایم پی سری سنجیو نائک جی دھارچولا پیتھوڑا گڑ کے لوگ پیرے بیدھائک بھائی حریص دھامی جی ادھیکس دیو بھومی سپورٹس فارمڈیشن شری سوریش رانہ جی ہیرا بھاکنی جی مادوانند بھٹ جی گرور نیگی جی نریندر جوسی جی گوویند بورا جی نشیج جوسی جی سکشی سرسوٹی ککریتی جی کاثک کے سہوجک جنہوں نے بیشش روپ سے آپ سب کا آگرہ اس نے مستق پہنچانے کا کام کیا بھائی منوز بھٹ جی ہمارے کلاکار شری ہیمنت پانڈے جی ہیمانی سیوپری جی بھارت ککریتی جی بھراد نیمیسٹر ہمارے کاثک شری سدھر پانڈے جی بہدر بشت جی لکنوں سے آئے ہوئے ہمارے بہت مطر پرانے شری نریندر دیوڑی جی شری دیپیندر جی ایوام نیتھانی جی ہمارے جو لگاتار یہاں راجبھون میں شیوائیں دیئے نو ایوام اس کاریکرم میں ہماری میڈم دیوڑی جی جن کو آپ سب نے میرے ہاتھوں سممانت کروایا اور اس پورے کاثک کا لگاتار انیکوں برسوں سے چامو سنگھ رانا جی بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سبھی اس کا سنچالن کرنے والے سبھی پتادی کاریگر اور ہمارے فلم جگت کی انیک یہاں پر پرمک ہستیاں بھی آئی ہیں میں ان سب کا بھی اپنی طرف سے یہاں پر آنے پر سواگت کرتا ہوں اور اس کاثک میں چار چار لگانے والی میری سبھی ماتر سکتی ماتائیں بہنیں جو اپنے پرامپراغت جو ہماری سنسکرتی ہے اس کو یہاں ممبئی میں بھی جیونت کرنے کا کام کر رہی ہیں کاثک میں اپستیت میرے سبھی بڑے بجرگ سبھی اپستیت ماتائیں بہنیں سبھی میرے نوجوان ساتھیوں اپستیت پیارے بچوں اور اس کاثک میں اپنا ساندار پرستوٹی کرن دینے والے ابھی میں دیکھ رہا تھا خوشی دھگاری جوسی کہ منگل گاین سے اس کارکرم کا پرارم بھو رہا تھا ایسے آئے ہوئے سبھی ہمارے کلاکار بندو سبھی ہمارے میڈیا کے مطر میں سب سے پہلے تو دیو بھومی سپورٹس فانڈیشن دورہ آئیو جیت پندروے ممبئی کاثک کو کہ آپ سب کو بہت سبکامنائیں دیتا ہوں بہت بہت ہی دیتا ہوں اور مجھے یہاں پر پہنچ کر اور یہ دیکھ کر اتیانت پرسندہ ہوتی ہے کہ ممبئی میں دیو بھومی سپورٹس فانڈیشن جیسی سنستائیں نہ کیول اپنے ساماجی دائتوں کا ٹھیک پرکار سے نربون کر رہی ہیں بلکہ اتراخنڈ کی جو ہماری سانسکرتک وراثت ہے جس کے بارے میں بہت بستار سے یہاں پر پینولی جی ابھی بول رہے تھے اس کے سرکچن اور سمردن میں بھی اپنی بہت اہم بھومی کا نبھا رہی ہے میں اس پرکار کے ساماجی کے ہم سانسکرتک اتیانوں کے پریاس میں لگی ہوئی دیوبھومی سپورٹس فانڈیشن سہید آپ سبھی لوگوں کو جو بیکتیگت پریاسوں کے مادیم سے اتنا سندر آئے جن یہاں پر کر رہے ہیں میں ہردے سے آپ سب کا آبھار بیکت کرتا ہوں آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں اور مجھے بھی اتنے سندر آئے جن میں آپ سب کے بیچ میں سیوگی ہونے کا سامل ہونے کا اوسر دیا اس کے لئے دل کی گہرائیوں سے آپ کا دھنیباد کرتا ہوں اور جیسا مجھے بتایا گیا کہ ابھی کوتھک میں انہی لوگوں کو بھی آنا تھا آج کسی انہی کارکرم کے کارن سے بہت سارے لوگ نہیں پہنچ پائے لیکن اس کے باپ جود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی سنکھیا میں یہاں پر آپ سب لوگ آئے ہیں اور آپ لوگوں کا جو اتصا ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے اور سروتاؤں کو دیکھ کر اتنی بڑی سنکھیا میں جب سب کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو اس سے اس کی سپلتا کا پتہ لگتا ہے اور اس کا سارا سری میں دیو بھومی فاؤنڈیشن سہیت آپ سب کو دیتا ہوں مجھے یہاں جان کر بھی پرسندہ ہوئی ہے کہ یہاں پر پہاڑوں کے لوگ گیت لوگ نریتے اور سنسکرتی کے بیویت روپ درسکوں کو دیکھنے کو ملیں گے مجھے آسا ہی نہیں پورا بسواس ہے کہ ہماری جو یوہ پیڑی ہے اپنی سانسکرتی جو بیراست ہے جو ہمارے پوروزوں کے دوارہ استعبیت ہے دیو بھومی کا اپنا کلچر ہے اس کو پہچانے گی اور اس کو آگے بھی بستار دینے کا کام پیڑی در پیڑی آگے بڑھانے کا کام ان کے مادیم سے ہوگا مجھے جانکر اتینت پرسندہ ہو رہی ہے کہ اس بار کا جو کوتھک اتراخن کے پریٹن بکاس اور روزگار اور سوروزگار جس کے بارے میں ہمارے جو بچوں نے ایک ابھینا یہاں پر دیا ایک پرستوطی دی انہوں نے پرستوط کیا اس کو سمرپیت ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ یہ عدیتی آئیو جن جہاں ایک اور پریٹکوں کو اتراخن کی جو نیسرگی سندرتہ ہے اس سے پرچت کرائے گا وہیں اتراخن کے چہمکی بکاس کو پریٹن کی سنبھاؤناوں کو بھی کہیں نہ کہیں پرموٹ کرنے کا کام ایک برانڈ ایمبیسٹر کے روپ میں آپ سب کے مادیم سے ہوگا بھائیو بہنو جیسا ابھی آدھانی گنیش نایق جی یہاں سے بول رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ ہمارے پردھان منتری جی نے ایک بار نہیں انیکوں بار سب سے پہلے انہوں نے ہمارے پرسید دھام بابا کیدار کے دھام سے کہا تھا کہ 21 صدی کا تیسرا دسک اتراخن کا دسک ہوگا اور اس کے بعد ایک بار نہیں انیک بار انہوں نے اس بات کو دھوڑا ہے اور جو سبت ان کے موہ سے نکل رہے ہیں وہ سبت بلکل دھراتل پر اتر رہے ہیں دھیرے دھیرے وہ سبت ستے ہو رہے ہیں ساکچھات ہو رہے ہیں اور جب آپ بھی کہہ رہے ہیں آج میں آج آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی آیو کتنی ہو گئی باہر رہتا ہے ان کے اندر ایک جمعیداری کا جو احساس ہے اپنے دائتوں کی پورتی کے لئے جو ایک بھاو آنا چیئے اس بھاو کو کہیں نہ کہیں لانے کا کام کرتا ہے تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نشط روپ سے یہ جو 21 ستی کا تیسرا دسک ہے اتراخن کا دسک ہوگا اس کو بنانے کے لئے ہم سنکل پیت ہیں اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ابھی دہرہ دون میں ہم نے اتراخن کے اندر گلوبل انویسٹر سمیٹ کا آئیوزن کیا تھا اور اس گلوبل انویسٹر سمیٹ میں بڑی سنکھیا میں دنیا کے لوگوں نے بھاگ لیا اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پچاس سے بھی زیادہ دیسوں کے پرتنیدیوں نے ہمارے انویسٹر گلوبل سمیٹ میں اتراخن میں آ کر کام کرنے کی اپنا ادھوگ لگانے کی اپنا نبیش کرنے کی انویسٹمنٹ کرنے کی ہمارے سامنے جو ہے سہمتی پرکٹ کی ہے اور ہم نے ایک لکش رکھا تھا چونکہ شروع میں لگتا تھا کہ ایک کٹھی لکش ہوگا ڈھائی لاکھ کروڑ کا ہم نے ایم اویو کا لکش رکھا تھا لیکن ہمارا یہ لکش انویسٹر سمیٹ کے آئیوجن ہونے سے پہلے ہی پورا ہو گیا اور ہم ساڑھے تین لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ میں پہنچ گئے اور اتنا ہی نہیں ہر بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم اویو ہو جاتے ہیں لیکن یہ دھراتل پر نہیں اترتے مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کا ابھی تک دھراتل پر گراؤنڈنگ بھی ہو چکا ہے اور جلدی آنے والے سال مہنوں میں ہماری ایک بڑی گراؤنڈنگ کی تیاری چل رہی ہے پورجا کے چھتر میں پریٹن کے چھتر میں ادھوک کے چھتر میں لوجسٹک کے چھتر میں انیکوں چھتروں میں آج پھارما کے چھتر میں آٹو موبائل کے چھتر میں انیک لوگوں نے وہاں آنے کی اور کام کرنے کی اچھے پرکٹ کی ہیں تو نشط روپ سے کہیں نہ کہیں میں جب پچھلی بار آپ سب کے بیچ میں آیا تھا تو آپ سب لوگوں سے بھی بڑی پریڑا ملی تھی اور آپ نے بڑی سنکھیامہ آ کر میرا اتصا بردن کیا تھا آپ نے اپنا آثروات دیا تھا اسی کا پریڑام تھا یہاں سے بمبائی سے بھی جو ساگروں اور پروتوں کے بینا جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو جیون رکھا ہے وہ ادھوری ہے جیسے ممبائی کی ساگر کی لہرے اور ہمارے اتراخن کے پہاڑ دونوں مل کر نشط روپ سے ایک بڑا مقام ہم لوگ تہے کریں گے اور یہ دونوں ہی ساگر اور پہاڑ پروت ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لئے پریڑیت کرتے ہیں دونوں کی گمبیرتہ ہے دونوں کی سندرتہ ہے دونوں کی سالینتہ ہے اور یہ ہمیں سیکھ دیتی ہیں ہمیں پریڑنا دیتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے جیون میں ہارنا نہیں ہے جیون میں رکنا نہیں ہے لگاتار رکے بینا تھکے بینا آگے ہی بڑھتے جانا ہے اس سمبند میں ہمیں یہاں بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم سبھی چاہے کہیں بھی ہوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہماری سرکار اپنی لوگ سانسکرتی اور جو سانسکرتی بیراست کے سرکشن کے لئے انیکوں جو گمبیر پریاس کر رہی ہے مجھے پورا بیسواس ہے کہ پریٹن کے چھتر میں دیش اور دنیا کا نمبر ون پریٹن پردیش بنانے کے لئے اپنی سمرد سانسکرتی بیراست کے کارن جلدی ہم بیسویک پٹل پر ایک سب سے بڑے جو کلچرال ہب ہے اس کے روپ میں بھی ہماری پہچان استعافیت ہوگی